اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ تو اب میں ذرا آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہوگا کہ فرسٹ افال آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ میں نے آپ کو سی ون سی ٹو سی ٹی سی فور انسون یعنی کہ یہ سی ون کاربن ون ہے اگر کسی کمپورن میں کاربن ون ہوگا تو اس کا نام کیا ہوگا کاربن ٹو کاربن تھری کاربن فور کاربن فائف کاربن سکس انسون کاربن ٹین تین تک اگر آپ کے پاس دس کاربن تک کے والے کمپونڈ ہیں ان کو آپ نے نام کیسے دینا ہے تو اس کے لئے جو میں نے آپ کو لکھ دیا آپ کاربن 1 کے سامنے لکھ دیئے کہ کاربن 2 کے سامنے لکھ دیئے کہ ایتھ پروپ بیوٹ پینٹ ہیکز ہیپٹ اکٹ نون آرڈیک یہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد دیکھیں اگر ہمارے پاس آپ دیکھیں جو ارگن کمپونڈ میں ہوتے ہیں جو کمپونڈ وہ ہوتے ہیں الکین الکین یعنی کہ یا تو سیچری کمپونڈ ہوتے ہیں یا انسیچری کمپونڈ ہوتے ہیں جو سیچری کمپونڈ ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے الکین کا اور جو انسیچری کمپونڈ ہوں ان کو ہم الکین یا الکین کہہ دیتے ہیں یہ جنرل کنسپٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے انسیچ کمپونڈ ہوں گے لیکن جنرل جو ہمارے پاس جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں ان کو اگر آپ نے زیر پر رکھ رہے تو آپ کو تو ان کا نومنکلیچر اور ان کا نام دینا آپ کو آ جائے گا اور ایزلی سمجھ آ جائے گی دیکھیں بچوں اگر ہمارے پاس کاربن کاربن کے دمیان سنگل بانڈ ہے اگر ہمارے پاس کاربن کاربن کے دمیان سنگل بانڈ ہے تو اس کو ہم الکین کا نام دیں گے کیا نام دیں گے الکین کا اور اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ ہم کیا اینڈ پہ این لگا دیں گے کیا لگا دیں گے این 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 جیسے میتھ سے اگر ہم میتھ سے جوڑتا ہوں میتھ سے آپ کیا کر سکتے ہیں میتھین ایتھ سے ایتھین پروپ سے پروپین بیوٹ سے بیوٹین پینٹین ہیکزین ہپٹین اوکٹین نونین اینڈیکین یہ ہے سنپل ٹریک اگر آپ کے پاس کاربن کاربن کے درمیان سنگل بانڈ ہے تو آپ میتھ کے سامنے میتھین ایتھین لگا دیں گے اور اس کا جو جنرل فارمولا ہوتا ہے وہ میں نے یہ سامنے لکھ دیا ہے سی این ایچ ٹو این پلاس ٹو یہ الکین کا جنرل فارمولا کیا ہے سی این ایچ ٹو این پلاس ٹو ہے اور یہاں پہ این کوئی بھی نمبر ہو ستا ہے وان ٹو تھری فور فائٹ سکس این سوان اور یہ این کس کو شو کرتا ہے یہ نمبر آف کاربن کو کہ یہاں پہ نمبر آف کاربن کتنے ہیں فرض کریں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا پاس کاربن ایک ہے n is equal to 1 n is equal to اگر ہمارا پاس 1 ہے تو اس میں 1 put کریں گے اس جنرل فارمول میں تو کیا جائے گا سی وان ایچ ٹو انٹو وان ٹھیک ہے اور پلاس ہمارا پاس کیا جائے گا اور ہمارا پاس کیا جائے گا پلاس ٹو ہو جائے گا تو یہ جائے گا سی وان ایچ ٹو وان در ٹو پلاس ٹو یہ ہو جائے گا فور اس کا مصدر کی سی وان لکھنے کے ضرور یہ ہو جائے گا سی ایچ فور یہ ہمارا پاس کیا ہوگا اگر کاربن ایک ہے تو اس کا فارمولہ کیا ہوگا ہیڈر کی طرفگے ميتھین یہ سی ایچ فور ہوگا اس کا مصدر کاربن ایک ہے تو اس میں ہیڈر کی طرف院 ہو جائے گا چار ہو جائیں گے اگر ہمارا اس کا مطلب یہ بھی اس فارمولز سے آپ کو یہ بھی کلیر ہوتا ہے کہ کاربن کتنے ہوگے اس کا ڈبل کر کے اس میں دو جمع کر دے گے تو اتنے ہیڈوں جنہیں آ جاتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کاربن ایک تھا تو ایک جو ڈبل کر دیا دو دو میں جمع دو کر دیا چار ہیڈوں جنہیں آ جائے گے اگر اس سے رفض کریں میں کوئی اور نمبر لیتا ہوں فرق کریں n is equal to کیا ہے ہمارے پاس 5 ہے تو اس میں n کی جگہ 5 پٹ کریں c5 h2 کو 5 سے ملٹی بھی لے کریں 10 10 plus 2 کیا ہو جگہ 12 تو یہ ہو جگہ c5 h12 تو یہ ہمارے پاس جو کہ اس کا نام پانچ کاربن والا کپورٹ کیا ہوگا پینٹ اور این لگا دے گا اس کا نام مجھے گیا پینٹین اگر چھے کاربنوں کو اس کو کہا دیں گے ہیکزین تو یہ آپ کا الکین کا نام لکھنے کا طریقہ آ گیا اب ہم آگے چلتے ہیں الکین کا نام دینا ہو تو الکین کے نام لکھنے کے لئے اگر الکین کیا ہوتے ہیں ایسے کپورٹ جنہیں کاربن کاربن کے دبیاں ڈبل بانڈ ہو تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں الکین کہتے ہیں اور ان کے انڈ پہ ہم کیا کہتے ہیں اگر کیا لگا دے ہیں این لگا دیتے ہیں دیکھیں مثین تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کاربن الکین کے لئے دو کاربنوں لازمی ہے تو ایک کاربن والا تو الکین ہو ہی نہیں سکتا تو دو کاربن سے شروع کریں گے جیسے ایپ سے ایتین پروپ سے پروپین بیوٹ سے بیوٹین پینٹ سے پینٹین ہیگز سے ہیگزین हیپٹین, اوکٹین, نونین انڈیکین یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہوگا جیسے ہم نے دیکھا ہے تو سی ٹو ہوگا ہم نے کیا پھٹ کرتے ہیں ن اسکل ٹو انٹو فائو اس کو پھٹ کریں گے تو سی فائو ہو جائے گا اور ایچ کیا ہو جائے گا ٹین پانچ کاربن والا ہے اس کو ہم نے نام جیسے پینٹ اور ڈبل بانڈ ہے تو اس کے ساتھ لگا دیکھئے این تو کیا بن جگہ پینٹین اسی طرح ہیکزین، ہیپٹین، اکٹین اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے اگر کاربن کاربن کے دمیان ٹرپل بانڈ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الکائن کیا کہتے ہیں الکائن اور ان کے ساتھ اینڈک پہ ہم کیا لگا دیں گے وائے این ای آئین لگا دیتے ہیں جیسے ایتھ سے ایتھائین پروپ سے پروپائن بیوٹ سے بیوٹائن پینٹ سے پینٹائن ہیکزائن ہیپٹائن اکٹائن نو نائن انڈیکائن تو یہ ایسے کمپورن جن میں کاربن کاربن کے دمیان ٹرپل بانڈ ہو ان کے ساتھ اینڈ پہ ہم کیا لگا دیتے ہیں آئین لگا دیتے ہیں وائے اینڈی لگا دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ابھی ہم نے دیکھا ہے اگر ہمارے پاس اینڈی اسکل ٹو فائیو ہے ٹو فائیو مینس 2 کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اس میں مینس 2 پر دیں گے تو یہ نے کہا سی فائیو ایچ فائیو دہ ٹین ٹین میں ٹو مینس کرجے گا تو ایٹ تو یہاں پر کیا آجا گے ایچ کیا آجاگا ہمارے پاس ایٹ ہو جائے گا تو یہ سی فائیو ایچ ایٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پینٹائن اگر کاربن کاربن کے دمیان ٹرپل بانڈ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے پینٹائن کہیں گے ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہمارے پاس تھوڑے سیکنڈ سیب تھا اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیز بتا دیتا ہوں اکثر ایم سی کیوز پوچھ لیتے ہیں کہ اگر کیا ہو کہ صرف فارملہ لکھ دیتے ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ فارملہ کس کا ہے اگر آپ کے دیکھیں جتنے کاربن ہیں اس کا ڈبل کرے کے اس میں دو جمع کیا ہوا ہیڈروجن ہیں تو وہ سیچریٹ کمپورڈ ہوگا الکین ہوگا اگر جتنے کاربن اس کا ڈبل کیا ہوا ہے اتنے ہیڈروجن ہیں کاربن کا ڈبل کرے اتنے ہیڈروجن ہو یعنی کہ پانچ کا ڈبل کرے دس سے دس ہے تو یہ الکین ہوگا اور جتنا کاربن کا میں پانچ ڈبل کر دیں اور اس میں دو منس کر دیں اتنے ہیڈروجن ہو تو وہ کیا ہوگا الکین ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہمارے پاس اوورال جنرل کنسیپٹ تھا کہ آپ نے الکین 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 میں کیسے ڈیفریشیٹ کرنا ہے اور کیسے ان کو نام دینا ہے